اسلام علیکم جی پیارے بین بھائی کیا عالی امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے جی اللہ کی فضل کرم سے میں بھی خیریہ سے ہوں آج کے دن کا آغاز ہو چکا تھا جی اللہ کے ببرکت نام سے اللہ تعالی سب کے لیے آسانیہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمایا اور سب کی ذہنی جسمانی روحانی تکلیفیں دور کرے آج کا بھی لوگ شروع کرتے ہیں جی آج میں نے صبح پہ بھی لوگ نہیں بننایا بیرگر ٹائم میں کھانا کھانے لگی پھر نماز ہو جارا پڑھ گئی پیٹھئی ہوتی کھل صورت پڑھا پھر میں نے کہا بچوں کو بچے کھانا کھا چکے تو میں نے کہا مجھے بھی کھانا دے دو آج دھوپی نکلی گئی ہے رات کو تو یقین جانے اتنا طفان اتنا طفان تھا کہ بس اللہ تعالی بس کرم کرے چاروں طرف رحم کرے اللہ پاک بہت طفانی بارش تھی بہت طفانی بارش تھی بہت طفانی بارش تھی نا خوف آ رہا تھا نیچے بچی شور کر رہی ہے ان کی بچی بیمار ہے اس کی طبیعہ نہیں ٹھیک لیکن جانے ایسا تھا میں کل بتا رہی تھی نا کہ لگ رہا تھا کہ جیسے بارش آئے گئے اس وقت گرمی سے غبار سا ہوا تھا لیکن بعد میں ایسے ایک دم ایک دم ہی ایسے ہوا ایک دم جلدھل شروع ہو گئی ہے اتنی بارش تھی اللہ پاس رحمت رکھے زحمت نہ بنائے اس مہینے میں اللہ کی گرمی شروع ہو جاتی ہے لیکن ابھی تک موسم تھنڈا ہی جا رہا ہے اب یہ اللہ کے معاملات ہیں اللہ کے مسئلیت ہیں کہ کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہم نہیں جانتے ٹھیک ہے نا میں بس اب کھانا کھانے لگی پھر آپ لوگوں سے ملتی ہوں کھانا میں کیا کھانے لگی ہوں جی میں جو رات کو میں نکل چنے بنائے تھے سفید چنے وہی سالن ہے وہ کھانے لگی ٹھیک ہے اب شام کے لئے بنائیں گے دیکھیں کیا بناتے ہیں ابھی سمجھ نہیں آرہی بچوں سے پوچھ رہی تھی کیا بناوں پکاؤں بچے ابھی کچھ نہیں بتا رہے ابھی کہہ رہے پہلا تو کھایا ابھی اب دیکھیں کیا بنتا ہے پھر ٹھیک ہے نہیں ساتھ ہی رہی گا میرے ٹھیک ہے میں کھانا کھاؤں میں نے چینل میں بھی دیکھا تو چینل میں بھی کافی چینل پہ آئے تھے یہ کیا چاند گرہن ہے پانچ مئی کو نا نیوز میں بھی میں نے دیکھا تھا حالانکہ کیا ہے زمین آ جاتی ہے چاند کے درمیان میں چاند اور سورج کے درمیان میں تو اس سے چاند گرہن لگتا ہے تو اس وقت تو ویسے اس میں کیمرے میں تو اتنا نہیں زیادہ نمائے ہو رہا لیکن ایسے لگ رہے تھے کہ تومباس ہوتا ہے ایسی ہوا اس وقت ایسے محسوس ہو رہا ہے اور اس کے سائیڈوں پہ نا وہ ایک جسے لائنے سے بنتی جا رہی ہے ایسے اس میں نہیں محسوس ہو رہا کامرے میں اب بچپن میں تو ہم یہی سنتے آئے تھے کہ چاند پہ بڑیا رہتی ہے اور چرکہ کارتی ہے وہ اور چاند گرہن بھی لگتا تھا آئی ویسے بڑے بڑے لوگوں کی موج ہو رہی ہوگی جو کال علم کرنے والے جادو کرنے والے ٹھیک ہے نا وہ تو آج بیٹھ گئے ہوں گے چاند گرہن ہو رہا ہے اماوس کی رات ان کے لئے اللہ خیر کرے چلیں جو میں ساتھ رہیے گا پھر میں جب لگے گرہن پھر میں دکھاتی ہوں میں کب سے دیکھ رہی ہوں پو نینو بجے کا ٹائم دیا گا تا کہ چاند گرہن ہے چاند گرہن ہے تو کوئی چاند گرہن ہے اب تو دس بچ چکے ہیں میں کب سے دیکھ رہی ہوں اس کو میں نے نماز بھی پڑھ لیا کھانا وانا بھی کھا لیا میاں بھی آگئے میرے بیٹھے ہوئے ہم ہس رہے تھے میں نے بلکہ بتا رہی گا چاند گرہن ہے کہتے ہیں اچھا ہے میں نہیں کہا ہاں لیکن ابھی تک تو کوئی بھی نہیں محسوس ہو رہا بلکہ بادل آ رہے تھے جا رہے تھے کوئی تو برکل نہیں بتا چل رہا کہ چاند گرہن ہے میں باتا نہیں ہوں میرے گا فیک ہوں گی خبرے پر کہ شوشائے چھوڑا ہوگا ہو سکتا ہے یہاں پہ نہ ہو پاکستان میں نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن بہرحال میں دیکھ رہی تھی کوئی نہیں ہوئی کوئی چاند گرہن شرین نہیں تھا میں ہمیں ٹائمی زائے کیا اگر ہوگا تو میں ضرور فوکس کروں گا پھر اس میں اگر ہوگا تو بہرحال ابھی نہیں ہوگا اور میاں جی لائے تھے آج جی بنانا جو ہم نے کھال گئی ہے کھانے کے ساتھ ساتھ ٹیک ہے بڑا اچھے لگ رہے تھے بس تو کھائیں میں نے ایک ہی کھایا رات کا ٹائم میں میں نے ایک ہی کھایا تو چلیں جی اب مجھے اجازت اس کے ساتھ ہی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا گھاؤ میں یاد رکھیے گا اگر چاند گرہن لگا تو میں ضرور فوکس کر کے چینل پہ ڈاؤ گروں گا ٹیک ہے بہر حال ابھی نہیں لگا ابھی تک نہیں لگا دس پہ چکے ابھی تک نہیں لگا تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا فی امان اللہ چی اللہ حافظ